لوگ اکثر کھانا کھانے کے بعد پان کا سواد لینا خوب پسند کرتے ہیں ویسے پان الگ الگ شہروں میں الگ الگ روپ میں فیمس ہے جیسے بنارسی پان کلکتہ کا پان جائپور کا پان آدھی کئی پان فیمس ہے ایسے ہی ایک پان والا جو جائپور کے ترپولیا باجار میں مرلی پان والا کے نام سے فیمس ہے جس کے پان کے لیے لوگ لائن لگائے کھڑے رہتے ہیں 1972 میں مرلی جی نے ایک ٹیبل پر پان بیچنا شروع کیا اور یہاں تب سے لے کر آج تک پان کے لیے لوگ لائن لگائے رہتے ہیں ان کے پان میں وہ گزب کے آئٹم ڈالے جاتے ہیں کہ ایک بار جس نے بھی ان کا پان کھایا وہ بار بار دور یہاں آتا ہے عام جنتہ کے علاوہ یہاں بولی ووڈ کے تمام سیلیبٹیز بھی پان کا سواد لے چکے ہیں مرلی پان بھندار پر کئی سیلیبٹیز نے پان کا سواد لیا ہے یہاں ایک نہیں دو نہیں 22 پرکار کے پان بنایا جاتے ہیں جن کے الگ الگ اس پیشلیٹی ہے ساتھی مرلی پان بھندار کی ڈیمان بڑی بڑی شادی پارٹیوں میں بھی رہتی ہے مرلی پان بھندار کی دکان پچاس سال پرانی ہے یہ جہپور کی فیمس پرانی دکانوں میں سب سے زیادہ پرسید ہے مرلی پان بھندار 22 پرکار کے پان بناتے ہیں جن میں سب سے زیادہ فیمس مینگو آئیس کریم پان، بٹر سکوچ پان، چاکولیٹ پان، سٹروبیری پان، پائنیپل پان، آئیس کریم پان، خس پان، چھوارا پان، چندن پان، گولڈن نائٹ پان، آدھی فیمس ہے ان 22 پرکار کے پان کی قیمت 40 روپے سے لے کر 600 روپے تک ہے ان کے پان کی ڈیمانڈ جائپور میں تو خوب رہتی ہی ہے یہاں جائپور گھومنے آنے والے پرٹک بھی ان کے پان کے دیوانے ہیں تیواروں کے سمیں مرلی پان بندار پر لوگوں کی جم کر بھیر امرتی ہے سڑک کنارے ایک ٹیبل پر پان بنا کر لوگوں کو بڑے شوکشے کھلایا جاتا ہے پان کو تیار کرنے کے لیے مین دکان اندر ہے باقی دکان سڑک کے باہر ایک ٹیبل پر لگائی جاتی ہے آئیے بات کرتے ہیں پچاس سالوں سے ایک ٹیبل پر سڑک کنارے پان بیج رہے مرلی جی سے کتنے پرانی دکان ہیں اپنی اور کتنے پرکار کے پان بنتے ہیں انکل اپنے اور کتنے سیلیبرٹی یہاں پہ اب تک آ کے پان کھا چکے ہیں سب سے فیمس پان کون سا انکل اپنا اور پرائیز کیا ہے ان کی پرائیز اور سب سے مہنگا والا کتنے کا ہے سب سے مہنگا تھا وہ کماغلوں پر نگڑ کرتا ہے یہ ہے جیسے نورٹن کے مہنگیا تھے بابا کیے ایک سو تیسو ہے ایک سو ساٹھ ہے تسو ہے ایک سو خو ہے پرنے بریٹے لکھنے بریٹے لکھنے